موسیقی عام طور پر بچے روتے ہیں رونا صحت کی دلیل ہے میرے پاس بے شمار ایسے مریض آئے اور بہت آئے کہ پہلے وقت میں یعنی جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ رویا نہیں تھا تو اس کی وجہ سے وہ نامکمل ہے غیر صحت مند ہے اس کا دماغ اس کا ذہن اس کی نظر اس کی عقل اس کی سمجھ اس کا شعور اس کا احساس بہت زیادہ کمزور ہے بہت زیادہ کمزور ہے اور یا وہ کسی ایسے تکلیح میں مبتلا ہے ایسے عارضے میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے اور وجہ کیا بنی کہ بچہ رویا نہیں تھا بہت صرف رویا نہیں تھا رونا زندگی ہے رونا زندگی ہے ہمارے ایک دوست آئے ایک ملک کا نام نہیں لیتا تذکرہ کرنے لگے کہ میں وہاں صحت میں وہاں گیا سیرو تفریق کے لیے تو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس میں کچھ خواتین تھیں وہ چلتے ہوئے سگرٹ پی رہی تھی اور ساتھ بین کر رہی تھی اور بہت طریقہ تمیز آواز میں بین کر رہی تھی اور رو رہی تھی بین کر رہی تھی رو رہی تھی لیکن چہرے پہ اتمنان تھا لیکن میں حیران ہوا یہ کیسی خواتین ہیں سگرٹ بھی پی رہی ہیں بین بھی کر رہی ہیں رو بھی رہی ہیں کہ چہرے پہ اتمنان ہے رونا کبھی اتمنان کا ذریعہ نہیں ہوتا تو رونے سے اتمنان نہیں ہوتا رونا تو اپنی کیفیت رکھتا ہے ہسنے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے جو چہرے آنکھوں لہجے لفظوں سے ایاں ہوتی ہے تو میں نے وہاں کسی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دراصل اس ماجرے کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں کوئی رونے والا نہیں ہے پھر یہ قرائے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ساتھ رکھتے ہیں اور یہ روتے ہیں اور ایک میت کا میت کا انتظام ہوتا ہے کہ میت میں کوئی رونے والا تھا جب انسان حقیقی رونہ بھول جائے گا تو پھر ایسے رونے کی طرف تقدیر کا نظام چلے گا کہ پھر اس کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا تو بچے کا رونہ حقیقی رونہ ہے اور اللہ کی خوف کا رونہ حقیقی رونہ ہے اللہ کی شوق کا رونہ حقیقی رونہ ہے عشق مصطفیٰ میں رونہ حقیقی رونہ ہے یہ رونہ وہ ہے جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے تو بچے کا رونہ صحت کی دلیل ہے صحت کی علامت ہے اور بچے کا رونہ ایک کمال اور خلوص کی دلیل ہے میں ایک پیکج بتائے کرتا ہوں عموماً اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس کا بہت نفع ہوتا ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو آپ اس وقت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن اس میں ایک تھوڑی سی احتیاط ارز کروں گا یہ نہ ہو کہ بچے کو دانستہ رولائے جائے زبرستی رولائے جائے نہیں اگر بچہ خود رو رہا ہے اور آپ اسے تسلیعیں دے رہے ہیں تشفی دے رہے ہیں آپ اس کے چپ کرانے کا بھرپور انتظام کر رہے ہیں لیکن یہ ایک چند لمحے احسے ہیں جو بچے کے رونے کے ہوتے ہیں یا آپ کا بچہ نہیں ہے یا کسی اور کا بچہ رو رہا ہے ماسوم بچہ ہے نابالک بچہ ہے اور رو رہا ہے اس وقت اللہ کی ذاتِ علی کے طرف متوجہ ہونا بہت بڑی بہت بڑی دلیل ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اس وقت اللہ کی ذاتِ علی کے طرف متوجہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ اس نعمت کا گمان نہیں کر سکتے آپ اس نعمت کو سوچ نہیں سکتے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت آہیں قبول ہوتی ہیں اور اس وقت ضرورتیں پوری ہوتی ہیں مسائل حل ہوتی ہیں مشکلیں دور ہوتی ہیں ناکامیاں ختم ہوتی ہیں کیونکہ بچے کا رونا دراصل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو فیصلے کرواتی ہیں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے مرگ جب بانگ دیتا ہے تو عرشیں رحمت کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے ہمیشہ اس کا اس بات سے تعلق نہیں اس نے صبح دیا شام دیا دوپہر کو دی یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں مرگ جب بانگ دیتا ہے عرش الہی میں رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا دیتا ہے اور یہ آواز وہ ہیں جس کا تعلق رحمت سے ہے ہمیں گدہ جب آواز نکالتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ کوئی نرازگی اور عذاب نازل ہو رہے ہیں اس طرح کتہ بھی کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق آوازیں جن کا تعلق رحمت سے ہوتا ہے یا عذاب سے اس طرح بچے کی آواز اس کا تعلق بھی رحمت سے ہے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام ہاں جی لیکن صاحب میرا نام محمد نقیم ہے بالکہ خنام غلام فاطمہ جناب تو عرصہ جو 26 سال سے رات کی نیل کا مسئلہ ہے دعا کی کیرہ کا بھی مسئلہ ہے یاد داستی کمی کا بھی یعنی آپ کو رات کو نین نہیں آتی رات کو دن کو بھی 24 سیجنٹے نے نین کالوں ڈیپ سلیپ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے سانی ساری رات ساری رات اگر کام ہی کریں ککابر کیوں نہیں رات کو میری آجتے ہیں تھوڑی چیز درخواست میری پر توجہ فرمائیں کہ رات کو نین جو ہے وہ تسلیب اشک نہیں آتی نہیں تسلیب اشک نہیں آتی اس کی وجہ سے اسرے ہی لپس کروٹے کروٹے لے کر رہے تھے جہن جاگتا رہتا ہے کیرے کا بھی مسئلہ ہے وہ سفیر سی جنین جو ہے نا گلے میں اٹھتی ہے وہ نکلتی ہے سافی ایسے ہیں جی چیز نے یاد آج کی کمی مکر سے پہلے بال سفیر ہو گیا ہے جی جی میں انشاءاللہ اس کا حل عرض کرتا ہوں ہماری جتنی بھی ناظرین ہیں یہ رات کو نین نہ آنا کروٹے بدلنا پھر صبح اٹھتے ہی جسم تھکا ٹوٹا پھر اس تھکے ٹوٹے جسم کو پھر سے وہ دوا دینا وہ غزہ دینا جو خود اس نین کو اور اڑا دے یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور یہ بہت نقصان کی بات ہے نین نہ آنے کی وجوہات ہماری ترتیبی زندگی کی غلطی ہے اور غزائیں دو چیزیں حرص کروں گا اور تیسری چیز دل کی بے سکونی ہے میری اگر آپ ان تین چیزوں پر توجہ کر لیجئے آپ کو نین کی گولیوں کی ضرورت نہیں آپ کو پرسکون نیند خود آوازیں دے گی آپ آوازیں دیتے دیتے تھک نہیں جائیں گے آپ کا حلق خوشک نہیں ہو جائے گا سب سے پہلے اپنی غزاؤں میں چائے کافی بیکری کی چیزیں باہر کی چیزیں مسنوئی چیزیں یہ چھوڑ دیں جتنا آپ اپنی طبیعتوں میں یہ چیزیں استعمال کریں گے آپ کی نیند کبھی قریب نہیں آ سکتے کبھی نہیں آ سکتے سادہ غزائیں سبزیاں گوشت مرچ مسالے کا استعمال کم کریں بالکل کم کریں اور ایک شہد کی بوتل لے لیں خالص یا ایک ڈبا لے لیں جار شہد کا اور اس کے اوپر صرف گیارہ بار صورت مضمل پڑھ لیں اور اس کا ایک چمچ صبح شام اور خاص طور پر رات سوتے وقت گھول کے پی لیں کپ میں اگر گرمی ہو سادہ پانی اگر سردی ہو تو نیم گرم پانی ہو اور سر کی مالش کنپٹیوں کی مالش گردن کے پچھلے حصے کی مالش تیل کی ضرور کریں آپ بہت زیادہ کریں اسے وقت دیں آپ اور پاؤں کے تلوے تخنوں تک اور پندلیوں تک آدھی پندلیوں تک اس کی مالش کریں پانچ منٹ پورا گھڑی کے مطابق ایک پاؤں کو وقت دے دیں پھر پانچ منٹ اگر دس منٹ دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے خود مالش کریں کسی کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے آپ اگر ناف کو تیل دیتے ہیں ناف کو تیل پلاتے ہیں اس میں انگلی سے لگاتے ہیں نتنوں میں زیتون کا سرسوں کا تیل لگاتے ہیں اور کانوں میں بھی کانوں میں تیل جس سے پہلے سائنس کہتی تھی کانوں میں تیل نہ لگا ڈالو اب تو سائنس کی ریسرچ ہے آپ خود چیک کر لیجئے میری بات کی تصدیق ہو جائی تھی تیل کا استعمال کریں باڈی پہ جسم پہ اور اگر آپ مزید پر سکون نہیں چاہتے ہیں سونے سے دھائی گھنٹے پہلے کھانا کھالی تھی اس کے بعد کچھ نہ کھائی پھر آپ گسل کریں اور گسل کرنے کے بعد ہلکا سا گیلے جسم پہ تیل لگائیں ہلکا سا اس کے بعد تولیہ استعمال نہ کریں ہلکا پل کا لباس پہن کے سو جائیں اور تیسری چیز جو ہے ایک غزائیں عرز کی ہیں دوسرا تدبیر عرز کی ہے میں نے آپ کی خدمت میں اور تیسری چیز جو میں عرز کروں گا وہ یہ عرز کروں گا کہ آپ کو ذکر زیادہ کریں اور درود پاک کی کسرت کریں دیکھیں جسم کو اگر غزا نہ ملے تو جسم جسم جو ہے وہ بیچہن ہوتا ہے اور اس کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے اگر جسم کو غزا نہ ملے اس طرح اگر روح کو غزا نہ ملے تو روح بیچہن ہوتا ہے اور یہ جو کچھ آپ بتا رہے یہ روح کی بیچہنی ہے یہ جسم کی بیچہنی نہیں ہے یہ روح کی بیچہنی ہے تو روح کی تکلیف کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور روح کی تکلیف کو اگر آپ مستقل طور پہ مستقل طور پہ سکون دینا چاہتے ہیں آپ تسلی اعتماد اور اتمنان سے اتمنان سے بس دن رات درود پاک پڑھیں کوئی بھی درود پاک مشنون درود ہے سب نور ہے آپ اس کو پڑھیں اور دن رات پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور سوتے ہوئے باوضو سویں اور ایک تسبیح بیٹھ کے درود پاک کی لازم پڑھیں آپ یہ تدبیریں کر لیجیے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا جسم ہلکہ پھلکہ ہے آپ کی روح میں تراوٹ ہے تازگی ہے اور آپ کو زندگی کا چین اور سکون ہے اور راحت ہے اور خیر و برکت ہے آپ کو خود احساس ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو ایک تقویت ملے گی اور ایک تسلی ملے گی اور انشاءاللہ طبیعت میں بھی روح میں بھی آساب میں بھی جسم میں بھی آپ کو بہت خیر نصیح ہوگی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق رحمت سے یا عذاب سے ہے بچے کی آواز بچے کا رونا یہ رحمت سے ہے یہ عذاب سے نہیں ہے بچے کا دیکھنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے بچے کا دیکھنا اللہ کے فضل کو متوجہ کرنا ہے اور بچے کا دیکھنا اللہ کے عطا کو متوجہ کرنا ہے اور اللہ کی کرم نوازی کو متوجہ کرنا ہے کچھ آوازیں ایسی ہیں جن کا تعلق رحمت سے ہے فضل سے ہے کرم سے ہے اور اس کی عطا اور شفقت سے ہے تو ان آوازوں کو ہم توجہ دیں بچے کے رونے کو کبھی رونہ نہ سمجھیں اس کے رونے کا اضالہ کریں پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے کان میں درد ہے کہیں چوٹ لگی ہے کہیں جسم میں بے چینی بے کلی بے قراری ہے کہیں کچھ ہے کیا ہے کس طرح ہے یہ چیز تو ضروری ہے اس کا اضالہ لیکن روتے بچے کے ساتھ جہاں محبت ہمدردی کا معاملہ ہے وہاں اس کے رونے کو کیش کیا جائے اس وقت دعوں میں لگ اور دعوں میں لگنے کا وقت یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں وضو کریں مسلے بے بیٹھ جائیں آپ جہاں بھی مصروف ہیں جس شعبے میں جس پیشے میں جس کیفیت میں مصروف ہیں آپ وہیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور وہیں دعوں میں آپ لگ جائیں اور وہیں دعوں میں متوجہ ہو جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے آپ کی مشکلیں دور ہوں گی آپ کی زندگی کی ناکامیاں اللہ پاک اپنی رحمت سے ختم کر لے گا اور فضل اور کرم متوجہ ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ اس کی شانِ کریمی سے ہی سارے کام ہوں گے اور اس کی شانِ کریمی سے ہی سارا کرم ہوگا اور سارا فضل ہوگا اس کی شانِ کریمی سے اور اس کی عطا سے جو کچھ بھی ہوگا اس کی شانِ کریمی سے ہوگا اور بچہ رونا اور بچے کا رونا اس کی شانِ کریمی کو اس کے فضل کو متوجہ کرنا ہے ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہنے لگے میں بس میں جا رہا تھا سفر کر رہا تھا تو ایک بچہ مسلسل رو رہا تھا کسی گبرات کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے تو کہنے لگے میں نے تو پہلے تو بچے کو دم کیا سورت فاتحہ سات دفعہ پڑھ لی سات دفعہ آیت القرصی پڑھ لی اور تین تین بار آخری چارے کل پڑھ لی دم کیا اور دم کرنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت کو میں نے مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ جہاں اس بچے کو سکون دے دے اور جس وقت یا اللہ یہ بچہ رونا ختم کر دے اللہ میری دکھڑے اور میرا رونا تو ایسے ہی ختم کر دے جیسے بچے کا رونا ختم ہو جائے اور اللہ ایسے ہی میرے مسائل بھی حل کر دے ایسے ہی میری مشکلیں بھی اور میری پریشانیاں بھی اور میری الجنیں بھی دور کر دے تو بس کہنے لگے کہ میں ایسے مانگتا رہا مانگتا رہا بچہ پر سکون ہو گیا میرا سفر کٹ گیا جب میں گیا تو میں جس مقصد کے لیے جا رہا تھا اور حالانکہ اس سے پہلی بھی میں کئی بار اس مقصد کے لیے جا چکا تھا کوئی رشتوں کا آپس میں تنازہ تھا اس طرح مجھے کامیابی ملی اور میرا مقصد حل ہوا اور میری مسئلے دور ہوئے اور میری ناکامیہ ختم ہوئی ایک مخلش کی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والکم چاہم حکیم صاحب جی بات کیجئے حکیم صاحب میں ہم سے پوچھنا تھا میرے بال بہت گرتے ہیں جی بال بہت گرتے ہیں جی بال گرتے ہیں آپ کے جی تھا آپ کی آواز میں نے عرض کیا کہ آپ کے بال گرتے ہیں آپ نے یہ بات کہی ہے شاید آواز ان تک نہیں پہنچی میں انشاءاللہ بالوں کی گرنے کا حل بتاتا ہوں بالوں کا گرنا دو چیزوں کی وجہ سے ایک موروسی ہوتا ہے ایک موروسی ہمارے لاہورس کے قریب ایک شہر ہے وہاں گاؤں ہیں ان کو گنجوں کا گاؤں کہتے ہیں میں نے پوچھا بھی گنجوں کا گاؤں کیسے انہیں کہا بچے صحت مند ہوتے ہیں ان کے بال ٹھیک تھاک ہوتے ہیں اور جب بچے بلوغت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ان کے سر کے درمیان سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گنجے ہو جاتے ہیں اور یہ خاندانی طور پر نسل در نسل یہ ترقیب چلی آ رہی ہے اس لئے اس گاؤں کا نام ہی گنجوں کا گاؤں پڑ گیا تو ایک تو یہ موروسی ہے خاندانی بھی ہے لیکن خاندانی اور موروسی کا بھی علاج ہے چاہے کچھ توجہ طلب چاہے کچھ دیر طلب یا کچھ اس میں حمد تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر ہم غزاؤں کے ذریعے اور علاج کے ذریعے اور کلام الہی کے ذریعے اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے آپ ایسا کیجئے محترم کہ کوکونٹ آئل گری کا تیل اور بادام روگن یہ ہم وزن لے لیجیے بادام روگن بھی اور گری کا تیل بھی ہم وزن لے لے اور چہے آدھا دپاؤ لے لے اور ہم وزن لے کر اس تیل کے اوپر آپ نے صورت یوسف تین بار صورت مریم نو بار اور صورت رحمان سات بار تین بار نو بار اور سات بار یوسف مریم رحمان تو ایک دفعہ پڑھ لیجیے آپ وقت پہ وقت پہ سے پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں گھر کے دو تین افراد مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں بس اب تیل پہ دم کر لیجیے اس تیل کو ہلکا لکا لگائیے زور سے نہ لگائیے کیونکہ بالوں کی جڑیں پہلے سے ہی کمزور ہیں ہلکا ہلکا اس تیل کا مساج کیجئے اور مساج کرنے کے بعد اس تیل کو مستلسل آپ جذب کریں جب اس تیل کو جذب کریں گے اور انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں گے ایک تو روزانہ یہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ تیل کسی بھی اور چیز سے سر نہ دھویں آپ دیسی سابن سے سر دھویں دیسی سابن کپڑے دھونے والا دیسی سابن آپ جب میں یہ بات بتاتا ہوں بہت سے لوگ چونکتے بھی ہیں انہیں جھٹکا بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ترتیب ہے میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح ترتیب ہے کہ آپ دیسی سابن اچھا کپڑے دھونے والا سابن آپ نے دیکھا ہوگا خواتین پانچ گھنٹے دس گھنٹے دو گھنٹے سابن میں ہاتھ ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں چھالے نہیں پڑتے ہاں جو سابن اچھا نہ ہو اور گھٹیا ہو اس پر چھالے پڑ جاتے ہیں تو جو اچھا سابن ہو کپڑے دھونے والا اس کے ذریعے آپ اپنا سر دھوئیں جسم نہائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بھی دیہات کی خواتین اسی سابن سے کپڑے دھوتی ہیں اسی سے نہ لیتی ہیں نہ گنجاپن ہے نہ ان کے اندر سکری ہے اچھا خود یہ جونوں اور لیکوں کا بہترین علاج ہے یہ سابن جونوں کا بہترین لیکوں کا بہترین علاج ہے دیسی سابن یعنی کپڑے دھونے والا اس سابن سے آپ مسلسل نہائیں اس سابن کے علاوہ کوئی بھی چیز استعمال کریں گے وہ آپ کو ظاہری طور پہ بالوں کو سلکی کر دے گی نرم نرم کر دے گی ایسی ہے جیسے بال ہواوں میں اڑ رہے ہیں لیکن وہ عارضی کیفیت ہوتی ہے آپ محسوس کریں یہ آپ کے بالوں کو سلکی نہیں کرے گا اندر سے جڑے مضبوط کرے گا دیسی سابن اور ہواوں میں بال بظاہر نہیں اڑیں گے اور ایک چیز پڑھنے کے لئے عرض کروں گا آپ وہ انشاءاللہ مستقل پڑھیں یا جمیل ہو یا جمیل ہو ہر نماز کے بعد ایک تصویر اولا کر تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں یا جمیل ہو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت صحب تندرستی ملے گی آپ کے بالوں کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کے بالوں کی جڑے مضبوط ہوں گی دراصل ہماری قدرتی غزائیں چھوڑنے کی وجہ سے ہم قدرتی غزائیں کو چھوڑ چکے ہیں اور فطری غزائیں کو چھوڑ چکے ہیں فطری غزائیں اور قدرتی غزائیں ہم چھوڑ چکے ہیں اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ہماری طبیعتوں میں یہ چیز آئی ہے اور ہمارے مزاجوں میں یہ چیز آئی ہے فطری غزائیں اور قدرتی غزائیں چھوڑنے کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ نقصان ہوا ہے کہ ہمارے بال عمومی طور پر خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی اکھڑنا گنجا پانی گرنا شروع ہو گئے ہیں فطرتی زندگی اور فطرتی گزان صدیوں پرانے حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب کا ایک فرمان کہ سر کو ڈھانک کے رکھنا جہاں اللہ کی رحمت ہوگی وہاں سر کا حسن محفوظ رہے گا یہ ان کا فرمان آج بھی ہزار سال کے بعد قائم دائم ہے ان کا فرمان اور سچا ہے تو اس لیے میری درخواست یہ ہے جہاں سر کو ڈھانکنا سر کو صحت مند کرتا ہے وہاں صحت اور تندرستی کے لیے ان تدابیر کا استعمال بھی ضروری ہے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام شکر صاحب جی بات کیجئے حضرت مرطان سے بات کر رہی ہوں جی بات کیجئے میری سیسٹر کا مسئلہ ہے وہ ہم سب سے بڑی ہیں جی ان کی شادی نہیں ہو رہی اچھا ایک تو یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ اور دوسرا فرم وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں انہیں بیک بون کا پرابلم بھی ہے انہیں کندو کا مسئلہ بھی ہے بیمار کا مسئلہ بھی ہے اب کہہ رہے ہیں کہ اوہ ان میرید ہے اب کہہ رہے ہیں انہیں ازواج انس پر بہت چاہتا ہے اچھا انشاءلہ اچھا ان کی عمر کتنی ہے سر 29 کہاں سے بول رہے سر ملتان سے جی ٹھیک میں عرض کرتا ہوں سر ایک بہت چیز جی بات کیجئے سر ہمارے آپ کا چینل نہیں آتا آپ پلیس لائے بتائیے گا کیا بات کہی آواز پھر نہیں آئی سر ہماری ترکنا آپ کا چینل نہیں ہے جہاں پہ آپ کے پروگرام میں شروع پہ میں نیچ پہ آپ کا پروگرام دکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو بتانا ہو حضر آئے پہ یا دوائیے مجھے وہ مجھے لائے بتا رہے ہیں یہ کال میں ایک چلتی رہے ہیں یہ شریف نہیں جی ٹھیک ہے آپ توجہ رکھیے گا میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی یہ گزارش یہ ہے کہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَةَ وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَةَ قرآن پاک کی ایک آیت ہے یہ ایک سو اکیس بار ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک تین بار رشتوں کے لیے رشتوں کی بندش کے لیے بہت کمال چیز ہے اور سارا دن بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کو آپ توجہ یقین اعتماد اور دھیان سے پڑھیں سارا دن بہت زیادہ وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَةَ ایک تو یہ آپ کو آپ کا گھر سارا پڑھیں آپ کی ہمشیرہ سہبہ بھی پڑھیں وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَةَ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ہمشیرہ کی طبیعت صحت کے لیے ایک ٹوٹکا عرض کروں گا اسبغول کا چھلکا دو چمچ زیتون کا تیل ایک چمچ اور کلونجی ایک چھٹکی آپ پھر غور کریں اسبغول کا چھلکا دو چمچ زیتون کا تیل ایک چمچ اور کلونجی ایک چھٹکی آپ اس کو مستقل مزاجی سے توجہ سے اس کو آپ یعنی آپسیں ملا کے اس کو استعمال کیجئے صبح شام دودھ کے ہمراہ اگر مجبوراً دودھ نہیں آپ پانی کے ہمراہ بھی لے سکتے ہیں میں پھر عرض کروں گا اسبغول دو چمچ اور زیتون کا تیل ایک چمچ اور کلونجی ایک چھٹکی صبح شام دودھ کے ہمراہ یہ بیماریوں کو ایسے چوندے گی آپ گمان نہیں کر سکتے صحت کے لیے تندرستی کے لیے اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین صحت کی دلیل ہے اور بہترین صحت کی علامت ہے آپ یہ کچھ عرصہ لگتار مستقل مزاجی سے استعمال کیجئے تو انشاءاللہ اس سے صحت تندرستی خیر و برکت ملے گی اور اللہ کا فضل نصیب ہوگا اور آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور اس کا بہت نفع ہوگا اور بہت اس کا کمال ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور جو میں نے عرض کیا وَا خَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اس کو بہت زیادہ پڑھیں ایک چیز اور ہے کہ جمعے کے دن اسر کی نماز پڑھ لیجی اور اسر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسلسل آیت الکرسی پڑھیں کسی سے بات نہ کریں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے مسلسل آیت الکرسی پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں تو جب آپ مسلسل آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے اللہ کا فضل کرم ہوگا اور آپ کو خیر و برکت ملے گی بہت زیادہ اس آیت الکرسی کی برکت اپنے مسائل اپنی مشکلات اپنی الجنے اپنے دکھ اپنی پریشانیاں اور اپنی ناکامیاں اس کا تصور کرتے ہوئے آپ مسلسل آیت الکرسی پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اعتماد سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں تو جب آپ مسلسل آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع اور فائدہ ہوگا اور بہت ریزرٹ ملے گا آپ کے مسئلے حل ہوں گے آپ کی مشکلیں دور ہوں گے اور آپ کی پریشانیاں بہت ختم ہو جائیں گے آیت الکرسی ہر ہفتے یہ ترتیب بنا لیجئے تین سات ناؤ گیارہ جمعہ کوئی زیادہ نہیں گزرتے اللہ پاک کام کر دیتا ہے کوئی بھی مشکل ہے جائے رشتوں کی ہے کرزوں کی ہے رس کی ہے گھریلو الجنوں کی ہے جادو جنات اور کوئی اثرات بندشوں کی ہے کوئی بھی چیز ہے آپ یہ کرنا شروع کر دیں اور آپ کو انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ کا فضل ہوگا اللہ کا کرم ملے گا اور خیر ملے گی اور برکت ملے گی صحت ملے گی اور تندرستی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت نصیب ہوگی آپ یہ کچھ عرصہ لگتار کر لیں انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ نصیب ہوگا اور آپ کو اس سے بہت خیر ملے گی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میں آپ کی خدمت میں بتایا کرتا ہوں اگر آپ ان چھوٹی چیزوں پہ توجہ کر لیں اور دھیان کر لیں تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چیزیں بظاہر چھوٹی ہیں لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا امید ہے کہ آپ میری باتوں پہ توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے رشتوں کے بھی رسک کے بھی گھرے لو اُلجھنے بھی ناکامیاں بھی ختم ہوں گی تو میں عرض کر رہا تھا بچے کے رونے کے بارے میں تو بچے کا رونہ بہت ہی نعمت ہے میں نے کئی لوگوں کو بتایا درس میں بتایا بے بہا لوگوں نے بے شمار لوگوں نے سنا آپ جیسے مخلصین ناظرین بیٹھے ہوتے ہیں تو جب انہوں نے سنا تو اس پہ عمل کیا بچے کے روتے ہوئے بچے کے سسکتے ہوئے تو بچے کی آوازیں نکلیں اور انہوں نے اللہ کی طرف رابطہ فورا دھیان بڑھایا اور اللہ پاک کی طرف فورا توجہ بڑھائی بس اس پہ اللہ پاک کا پھر فضل اور کرم نصیب ہوا اور اس پہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت متوجہ ہوئی اور اس پہ رحمت الہی نعمت اور کرم نصیب ہوا اس پہ اللہ پاک کا فضل نصیب ہوا کیونکہ بچے کی آوازیں ان آوازوں کو ایسی آواز نہ سمجھا جائیں ان آوازوں میں بڑی تاثیر ان آوازوں میں بڑی طاقت اور ان آوازوں میں بڑی قوت ہوتی ہے اور ان آوازوں کے ساتھ اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے اور رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے یہ چھوٹی سی آوازیں ہوتی ہیں کیونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں جب بچہ روتا ہے اس وقت اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے رونے سے اللہ کے فضل اور کرم سے مسائل حل ہوتا ہے دیکھیں جو بھی مسئلے حل ہوں گے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہی ہوں گے جو مسئلے بھی حل ہوں گے اور جو کرم نصیب ہوگا اللہ کے فضل سے بھی ہوگا جو بھی مسئلے حل ہوں گے اللہ کے فضل اور کرم سے ہوں گے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو کام بنے گا اور اللہ کا فضل متوجہ ہوگا تو مسئلہ حل ہوں گے اور مشکلیں دور ہوں گی اور پریشانیاں دور ہوں گی اور حالات بہتر سے بہتر ہوں گے ہماری زندگی میں ہمارے مسائل کا حل صرف رحمت ہے کرم ہے فضل ہے عطا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کے لئے مختلف انداز ہم نے سوچنے ہیں مختلف انداز ہم سوچنے ہیں وہ یہی ایک چیز یہی ہے کہ ہماری طبیعتوں میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے مسائل کا حل صرف اللہ کی ذات عالی ہے اور اللہ چاہے گا تو ہمارے مسئلہ حل ہوں گے اور اللہ چاہے گا تو ہماری مشکلیں دور ہوں گے اور بچے کے رونا اصل میں اللہ کی رحمت کا اترنا ہے اور اللہ کے فضل کا اترنا ہے جیسے میں نے اپنے گفتگو کی ابتدا میں عرض کیا کہ کتنے کیس میرے پاس ایسے آتے ہیں کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ جو بچے روئے نہیں تھے تو ان کے نہ رونے کی وجہ سے بہت سے مسائل بنے بہت سی مشکلات بنے اور بہت الجھنے ملیں ان کے نہ رونے کی وجہ سے اور بہت پریشانیاں اور مصیبتیں اور الجھنے ان کے نہ رونے کی وجہ سے اور جب روئے تو وہ صحت مند رہے وہ تندرست رہے وہ بہت بہتر نہیں بہترین رہے رونے کی وجہ سے رونا نعمت ہے خوف کا رونا شوق کا رونا بچے کا رونا اللہ کے سامنے رونا ندامت کا رونا گناہوں کا اعتراف کر کے رونا یہ رونا نعمت ہے حتیٰ کہ میت کے لئے رونا بھی نعمت ہے کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے عزیزوں کے کی ویسال پہ موت پہ نہیں روئے تو ان کی دماغی حالات خراف ہوگی ہاں بین کرنا آواز سے رونا اور بہت زیادہ واویلہ کرنا یہ شریح حیثت اس کی مشکوک ہے صحابہ اہلِ بیعت اولیاء صالحین کی زندگی میں یہ چیز منع بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے منع بھی ہے ناپسندیدہ بھی ایسا نہ کرنا چاہیے ہمیں ایسا نہیں کرنا رونا بزدلی نہیں میتوں پہ اپنے عزیزوں پہ اپنے محسنوں پہ اپنے مخلصوں پہ رونا کبھی بزدلی نہیں ہے اور رونا ہمیشہ زندگی کی صحت کی دلیل ہے تو ہم اپنی اس زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خیر رہے رہت رہے رحمت رہے برکت رہے آف اور آفیت متوجہ رہے تو ہم اپنی زندگی میں رونے پہ نظر رکھیں اور اگر کوئی رو رہا اسے تسلیہ دیں اس کے رونے پہ ہسے نہیں بعض وقت ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اس کے رونے پہ ہستے ہیں جب اس کے رونے پہ ہستے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم روتے ہیں تو ہمیں کوئی چپ کرانے والا نہیں ہوتا اور ہمارے رونے پہ مسلسل پہ لوگ ہستے ہیں ہمیں ان چیزوں سے اشتناف کرنا ہے ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں احتیاط سب سے بڑی نعمت ہے اور احتیاط سب سے بڑی عطا ہے سب سے بڑی نعمت احتیاط ہے سب سے بڑی نعمت عطا ہے اپنی زندگی میں ان نعمتوں کا بہت زیادہ خیال رکھے آج ہمیں ایک احساس ہوا آج کی ہماری اس گفتگو میں کہ بچے کا رونا رحمت الہی کی دلیل ہے اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے والی نعمت ہے اور بچے کا رونا اللہ کے کرم کو متوجہ کرنا ہے بچے کا رونا درسر نہیں ہے پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے بچہ جب بھی روتا ہے اصل میں ہمیں کچھ دلانے کے لیے بچہ جب بھی روتا ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے ہمارے مسائل حل کرانے کے لیے اور وہ نعمت ہے وہ گھر جس گھر میں بچے ہیں نعمت ہے وہ گھر جس گھر میں بچے ہیں وہ نعمت ہے گھر اس گھر میں اگر بچوں سے پیار کیا جائے سختی، ڈانٹ، ڈبٹ، ہر وقت، تان، تشنی اگر کی جائے تو کبھی رحمت متوجہ نہیں ہوتی جہاں بچوں کے بگڑنے کے سو فیصد خطرات ہیں وہاں بچے ان کے ساتھ جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں اللہ پاک جللہ شانہ ہمیں اپنی رحمت کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھیں اپنے فضل کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھیں کیونکہ یاد رکھیے گا مومن ہوتا وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو تلاش کرے کبھی کس بہانے کبھی کس بہانے کبھی کس ہیلے کبھی کس ہیلے کبھی کس انداز میں آئیں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں گے اور دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ سے مانگیں گے درود پاک پڑھنے اللہ صلی علی محمد نابتک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام ربنا لا تواخذنا من سوء عمالنا ولا تسلط لینا من لا یرحمنا اللہ مکفیناہم بی ما شیطا بی من شیطا وکیف شیطا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری مشکلیں حل فرما پریشانیاں دور فرما دنیا آخرت کی خیریں راحتیں رحمتیں برکتیں اور آفیت ہماری طرح متوجہ فرما کریم آقا دل کی دنیا بدل دیں من کی دنیا بدل دیں جذبوں اور شوق کو بدل دیں کملی والے کی غلامی عطا فرما مدینے والی کی محبت اور جستجو عطا فرما محمد آل محمد اصحاب محمد کی زندگی اور اتباع عطا فرما اور عدب عطا فرما اللہ بے گھر کو گھر دے دے بے در کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے مشکلیں حل کر دیں پریشانیاں دور کر دیں آمین 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 وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَاَحْلِ بَیْتِهِ وَعِطْرَةِهِ اَجْمَائِنْ آمِينَ بِرَحْمَةِكَ یا ارحم الراحم